بسم اللہ الرحمن الرحیم ہر قسم کی اگزیم کیلئے یہ پیپر مدید ہے تو دوستو آج شروع کرتے ہیں تو چلیے شروع کرتے ہیں آن دیکھ یہ پیپر ہے 2015 2015 بیج 1 کا اس میں ٹپیون بیج 2, 3 تین قسم کے پیپر ہوئے ہیں 2015 میں اور پیپر کا اپریزنگ ویلیویشن آبی سر کے تو چلیے question number 1 کو دیکھتے ہیں کہ question number 1 ہماری بس کونسا ہے اور کیا ہے question number 1 کو دیکھیں دوستو who was the first president of the constituent assembly of پاکستان constituent assembly دستور صاحب assembly جن کا کام آئین بنانا تھا اس بارے میں ایک چھوٹا سا ریپورٹ آپ کو دکھاتا ہوں دوستو جو کہ انتہائی کرامت ہے آپ نے ان باتوں کو نوٹ کریں دوستو ان چیزوں کو نوٹ کریں کیونکہ پیپر میں constituent assembly کے متعلق ایک عدد question لازمی ہوتا ہے دیکھیں پاکستان کی دستور صاحب assembly کا ٹپ دیتا پاکستان یہ دس ایک تاریخ یاد رکھنا کی ہے پاکستان کی دستور صاحب assembly کی پہلا سیشن جو تھا دس اگست انیس سو سنتالس کو ہوا تھا دس اگست انیس سو سنتالس کو ہوا تھا اور یہ کہاں پر ہوا تھا جو موجودہ سند assembly کا عمارت ہے بیلڈنگ ہے کراچی میں وہاں پر ہوا تھا سند assembly کی موجودہ عمارت میں کراچی میں ٹکے لو سو اور اس اجلاس کی صدارت جو تھے وہ کون کر رہے تھے اس وقت کے وزیر قانون جوگندرنات منڈل بیس پندے کو بھی یاد رکھیں اس اجلاس کی صدارت وزیر قانون جوگندرنات منڈل نے کی اجلاس کا آغاز مولانا شبیر احمد عثمانی کی تلاوت سے شروع ہوا یہ اجلاس چودہ اگست تک جاری رہا تو دس گیارہ بارہ تیرہ چودہ پانچ دن تک کہ اجلاس جاری رہا یاد رکھنے کی بات ہے دس سے چودہ اگست ٹیک ہے دوستوں اس اجلاس میں بنگلہ دیش مشرقی بنگال سے چوالیس منبر پجاب سے سترہ سرحد کے تین بلیوچستان کے ایک اور سبسن کے چار نمائندوں نے شرکت کی پھر کیا ہوا کہ اجلاس میں قیدعظم محمد علی جناہ کو اسمبلی کا پہلا صدر فسٹ پریزیڈنٹ آب کانسٹیچیونٹ اسمبلی قیدعظم محمد علی جناہ اور سپیکر مولوی تمیزی الدین یہ بھی یاد رکھنے کے بات ہے کہ اس کو سپیکر منتخب کیا گیا اجلاس میں طے پایا کہ پاکستان جب تک پاکستان کا مستقل آئین دیار نہیں ہوتا اس وقت تک کیا ہوگا کسا قانون پر عمل کیا جائے گا گورنمنٹ آب انڈیا ایک انیس سو پینٹیس اس کو بعض ترامیم کے ساتھ پاکستان کی آئین کی شکل دی گئی تو یہ بات کہ انیس سو سنتالیس سے انیس سو چھپن تک چونکہ پاکستان کا آئین تا نہیں تو اس وقت یہ ایک انیس سو پینٹیس کا ایک یہ آئین کے طور پر کم کر رہا تھا پھر کیا ہوا کہ یہ پاکستان کی پہلی دستور اساملی چوبیس اکتوبر چوون تک قائم رہی چوبیس اکتوبر چوون تک قائم رہی اس کے بعد اس وقت کے جواند جرنل ملک علام محمد نے ہنگامی حالات کا نپاس کر کے اس اسیمبلی کو توڑ دیا تھا اب اس طرح اس کے بعد بہت سارے باتیں آپ نے منی شروع کر لیا آپ نے خود پڑھنا اس کے بعد دوسری اسیمبلی بن گئی مولوی تمیز الدین جو تھے اس کے خلاف عدالت میں چلے گئے سن عدالت میں سن والوں نے سن عدالت نے مولوی تمیز الدین کی حق میں پیسے لے دیا لیکن ملک علام محمد جو تھے پھر وہ سپرین کورٹ چلے گئے تو سپرین کورٹ نے اس کے حق میں پیسے لے دیا پھر دوسری قانون تصورساز اسیمبلی بن گئی تو اس چیزے آپ نے خود کرنا ہے باقی تو یہاں پر کریکٹ اپشن ہمارے پاس اپشن اے ہے دوستو ٹھیک ہے کریکٹ اپشن اس اے ہے یہ مختلف ملکوں کے بوکس ہوتے ہیں اس بارے میں اگر بلو یلو گرین گرے ان بارے میں اگر پڑھنا چاہو تو پڑھ سکتے پڑھ لو سیچن نمبر تین کو دیکھیں دوستو دوستو نمبر تین ڈائٹ اس دو پورلیمنٹ آب جاپان جاپان کے پورلیمنٹ کو ڈائٹ کہتے ہیں جس طرح پاکستان میں قومی اسیمبلی کہتے ہیں یا نیشنل اسیمبلی اسی طرح جاپان میں پورلیمنٹ کو ڈائٹ کہا جاتا ہے کچھ نمبر پور کو دیکھیں کچھ نمبر پور ایرو پلوٹ ایر لائن آف ایرو پلوٹ یہ کس ملکے ایر لائن کا نام ہے ریشیا کے اپشن اے دا کریٹ اپشن کچھ نمبر پائیڈ ورلڈ پاپولیشن ڈے اس اپسرڈ آن ورلڈ پاپولیشن ڈے جو ہے دوستو ہر سال گیارہ جولائی کو منائے جاتا ہے لیکن اس سے پہلے کہ ہم یہ دیکھ لیں کہ ورلڈ پاپولیشن ڈے فرسٹ پہلی دفعہ کب اور کس نے منائے تھا تو یہ یونائی یونائیٹی نیشن ڈیولپمنٹ پروگرام نے انیس سو نواسی نائیٹین ایٹی نائن میں فرسٹ ٹائم اس کو منائے کیا منائے تھا اس کے بعد ہر سال گیارہ جولائی کو یہ دے منائے جاتا ہے کچھ نمبر سکس کو دیکھیں کچھ نمبر سکس کچھ نمبر سکس ہمارے پاس ہے where is ننگا پربت situated ننگا پربت کون سے پہالوں کے رینج میں ہے تو کریکٹ اپشن اس میں ہمالیا ہے لیکن تھوڑا سا ہسٹری آپ کو بتاتا چلوں ننگا پربت کو لوکلی لوگ دیامیر بھی کہتے ہیں اور یہ دنیا کا نوہ نمبر نوہ نمبر پر ہائیس ماؤنٹین ہے دوستو اس کی ہائٹ آٹھ آزار ایک سو چھو بیس میٹر عبادسی لیور ہے اور یہ دیامیر ٹسٹک اور پاکستان گلگل بلدستان ریجن میں ہوا کہہ ہیں اس ماؤنٹین کو کلر ماؤنٹین بھی کہتے ہیں مووائی بکاس اٹھ اس ڈککلٹو کلائم کبھی لوگ چھڑ چکے ہیں لیکن اس میں کچھ لوگوں کی ڈت بھی ہو گئی ہے پچھ دنیا کا پہلے نمبر پر ہائیس ماؤنٹین جو ہے ماؤنٹ ایوریس ٹیک نیپال میں ہے اور اس کی ہائٹ آٹھ آزار اٹھ سو اٹھالیس میٹر ہے سیکنڈ نمبر بھی پاکستان میں کیٹو ہے اور اس کا آٹھ آزار چیسو گیا رہا ہے تیسری نمبر پر جو ہائیس ماؤنٹین ہے وہ بھی نیپال میں ہے اس کو کنگ جین ہے جو پتہ نہیں کچھ اس طرح سے کا نام اسے پکارتے ہیں اور اس کی ہائٹ جو ہے اٹھ آزار پانچ سو چیسی میٹر ہے کیٹو نمبر سیون کو دیکھیں کیٹو نمبر سیون کیٹو نمبر سیون ہمارے پاس ہے دس ون ارگنائزیشن آب ارب سٹیٹس کیم انٹو ایکزیسٹنج ارب سٹیٹس کا جو ارگنائزیشن ہے یہ کب وجود میں آیا تھا اس ارب سٹیٹس ارگنائزیشن کو ارب لیگ بھی کہتے ہیں لیگ آب ارب سٹیٹس بھی کہتے ہیں اور یہ کیا ہے ایک ریجنل ارگنائزیشن آب ارب سٹیٹس ہے یہ کب وجود میں تھا بائیس مارک انیس سو پنٹالیس کو اور شروع میں اس کے ممبرز کی تعداد چھے تھے سکس پائنیر جو تھے سکس تھے اور موجود اوقت میں اس کے بائیس مصر میں کائرہ اس کے طرف لاپا میں ہے اور ایک بات اور شام سائریہ کا جو ممبرشپ ہے وہ سسپنڈٹ ہے دو آزار گیارہ سے بائیس ممبر تھے لیکن شام کا جو وہ ہے وہ سسپنڈٹ ہے دو آزار گیارہ جو کیوں 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 جنگ چڑھ لی ہوئی ہے اس کی وجہ سے تو کریٹ آپشن اس میں آپشن بی ہے دوست سوائیس ویلیج واز بیوٹ ان سوائیس ہے کیا دوستو سوائیس ویلیج چیلڈرن ویلیج ہے چیلڈرن ویلیج کا مطلب یہ ایک کیا ہے this is a largest independent non government non profitable international development organization ہے یہ بچوں کے حقوق پر کام کرتے ہیں یہ اسپیشلی جو بھی بچے یتیم ہوتے ہیں یا گھر سے آگے ہوتے ہیں ان کی ان کے نگہ داشت کے لئے کام کرتے ہیں اور اس کا آسٹریہ میں ہے اور اس کا وجود 1969 میں آیا تھا دوستو پاکستان میں سب سے پہلا جو سوائیس ویلیج لاہور میں جنوری 1977 کو کھولنگ یہ تھا اور اس کے بعد تو میرے خیال پورے پاکستان ہر شہروں میں یہ ہے تو اس میں نائی کو دیکھیں پیشن نمبر نائی The Struggle Of پاکستان یا The Struggle For Pakistan Actually This Struggle For Pakistan Is written با یہ ایک بک کا نام ہے نیٹ پر آپ سرچ کروگے تو آپ کو دو نام نظر آئیں گے خصوصاً آپ سرچ کروگے تو آپ کو آئیشہ جلال نظر آئیں کہ Who is the Pater Struggle Of Pakistan Struggle For Pakistan تو آپ کو آئیشہ جلال نظر آئے گی کہ یہ بک آئیشہ جلال نے لکھی ہے شاید اس نے بک کوئی ایسی بک لکھی ہو لیکن آپ جب ڈیٹیل سے جاؤ گے اس بک کے کور پیچ کو نکالوگے تو اس پر آپ کو نام نظر آئے گا آئی ایچ قریشی ایچ قریشی اشتیاق حسین قریشی تو اس کا کریکٹ اپشن بی اس کو کنفرم کر دوستو گوگل پر جا دیکھ لیں تو اب ہی آپ کو میں بتا لیا کہ وہ کہاں پر ہے نیپال میں ہے اور اس کی ہائٹ کتنی ہے یہ بھی یاد رکھنے کی بات ہے 8888 میٹر میرے خیال میں دوستو ویڈیو لمبی ہو رہی ہے آج کے لئے اتنا کافی ہے دوستو اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی تو پلیس چینل کو سبسکرائب کر کیلئے ویڈیو کو لائک اور شیئر لاج